اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر چار سو تراثی ملاحظہ فرمائیں دلاور نے افسوس کے انداز میں سر علایا تم بھی کب سے جانتے ہو مجھے لیکن پھر بھی پہچانتے نہیں یہ جو خوش تم کر رہے ہو وقتی طور پر تمہارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے بہت فخر ہوگا تمہیں اپنے اس بہادری کے کارنامے پر لیکن تم ابھی حقائق سے بے خبر ہو تمہاری جیت ہی تمہاری خار کا سبب بنے گی اور تم بہت جلد جان لوگے تریونی نے چلتے چلتے رکھ کر دائیں اور بائیں جانب دیکھا دو مسلدہ افراد ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے میں نے کہا تریونی ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جان اسار تمہاری جان تم پر قربان کھر دیں ان کو یہ بھی سمجھا دو کہ تمہاری واپسی تک کیلی کاپٹر کی حفاظت کریں تریونی نے انہیں زبردست گالیاں دی اپنی بے بسی کا سارا غصہ اس نے انہیں زلیل کر کے اتارا وہ تریونی کی توقعات پر پورے نہیں اترے تھے اور یہ انہی کی کمزوری تھی جس کا خومی آزاد تریونی بھوکت رہا تھا ان کے سامنے تریونی کو اپنی دلت کا تماشا زیادہ مشکل محسوس ہو رہا تھا جسے وہ بات سمجھتے تھے وہ غلاموں کی طرح حکم تعمیل پر مجبور تھا جب وہ چلے گئے تو میں نے اچانک دائیں طرف نکاح ڈھالی اور وہ دونوں درخت دیکھ لیے جہاں میں نے اپنا بریف کیس چھوڑا تھا میں نے کہا اپنے چودری دلاور صاحب اگر میں تم سے کہوں کہ ان پتروں میں ایک خزانہ دفن ہے تو تم مان لوگے دلاور نے برا سامو بنایا تمہاری زندگی ایسے ہی خواب دیکھتے گزری ہے سکندر آزم تم بھی دنیا کی تسخیر کی حسرت دل میں لیے جب دنیا سے جاؤگے تو تمہارے بھی دونوں ہاتھ خالی ہوں گے میں نے کہا اچھا پھر دیکھو یہ خواب ہے یہاں حقیقت ان پتروں کو ہٹاؤ اس نے متضب زب نظروں سے میری طرف دیکھا وہ تیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں عادت کے مطابق مزاگ کر رہا ہوں یا سیریس ہوں میں نے اس کے گھما کے لات رسید کی وہ موں کے بل گھر پڑا ایک اکر کی یہ پتھر اٹھاؤ میں نے کہا احتیاط کے ساتھ ایک طرف رکھتے جاؤ عدم احتیاط کی صورت میں اپنی موت کے ذمہ دار تم خود کہلاؤگے میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں تریونی نے شک کمید نظروں سے مجھے دیکھا یہ کیا کھیل ہے میں نے کہا کھیل وہی پرانا ہے زندگی اور موت کا کھیل اپنے چودری صاحب پرانے شکاری ہیں کبھی یہ ہمارے لیے جال بچھاتے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود گرفتار ہو جاتے ہیں ایسا سے زلط سے چودری دلاور کا چیرہ بگڑ گیا تھا لیکن وہ مجبور تھا میں نے اس کے دل میں یہ خوف ڈال دیا تھا کہ ان پتھروں کے نیچے بمپ یا کوئی ایسی ہی تباہ کن چیز موجود ہے میرا اصل مقصد یہ تھا کہ پتھروں کے نیچے سے بریف کیس نکالتے ہوئے دلاور مجھ پر حملہ کرنے کی نہ سوچے اور کوئی پتھر میرے سر پر کھینچ مارنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے اس نے ایسا ایسا پتھروں کو ہٹایا اور بریف کیس نکال دیا اس تمام عمر سے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا تریونی خاموش کھڑا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا اور شاید اس امید کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کے جان عصار اچانک اپنی کسی چال سے کھیل کا نقشہ بدل دیں گے وہ بہت بڑا بدماش تھا جوانی میں لڑنا بڑنا اس کا شوق ہوگا اس شوق نے اس کے لیے بدماشی کے میدان میں ترقی کے امکانات روشن کیے وہ دادا کہل آیا اور اب پر دادا قسم کی چیز تھا لاجانہ کتنے دادا اس کو سلام کرتے تھے لیکن اب وہ خود اس قابل نہیں رہا تھا کہ لڑ سکے اس نے نازو جیسی لڑکی کے ہاتھوں کمال فن دیکھا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے ہاتھ اس سے کہیں زیادہ صفاق ہیں دلاور نے ماتے سے پسینہ خوش کیا اور بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا اس کے ساتھ دونوں لائف چیکٹس بھی تھی ایک میں نے پہن لی اور دوسری کندے پر ڈال لی پھر میں نے دلاور سے کہا بریف کیس اٹھا کے آگے چلے ابھی تک میں اپنا لائے عمل مرتب نہیں کر پایا تھا ارادہ تو میرا یہی تھا کہ میں موسین کو غالب کو ہیلیکاپٹر پر پہنچا دوں اور تحفظ کی زمانت کے طور پر تریونی اور دلاور کو اپنے ساتھ لے جاؤں انہیں یہاں چھوڑ جانے کا سوال یوں بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہیلیکاپٹر کے پرواز کرنے سے پہلے ہی ان کی بچی کھچی سپاہ ہر طرف سے ہم پر فائر کھول دے تھی ایک ہیلیکاپٹر کی تباہی تریونی جیسے شخص کے لیے کوئی بہت بڑا مالی نقصان نہیں تھی لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کی جان بچانے والے ہی خمارے محافظ بن جائیں گے پائلٹ اس کے حکم کے تابع ہوگا اور ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا اصل مسائل بمبئی میں اترنے کے بعد سامنے آئیں گے یہ ممکن ہے کہ ہیلیکاپٹر سے اترنے سے پہلے ہی پائلٹ نے مواصلاتی رابطے کے ذریعے ایس او ایس بھیج دیا ہو تریونی کے حکم پر اس نے پولیس کو اطلاع کر دیو کہ راک آئی لینڈ پر چند پاکستانی دہشت کردوں نے ہیلیکاپٹر پر قبضہ کر لیا ہے اور ان سب کو یرگمال بنا لیا ہے جو اس پر سوار تھے پولیس سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی اور ہم ان سے بچ کر باغ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے لیے سلامتی کی وائد امید یہ تھی کہ ہم جہاں بھی ہیلیکاپٹر کو اتاریں وہاں اپنے ساتھ دلاور اور تریونی کو بھی اتار لیں ان کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا جائے کہ ہمارا راستہ کوئی نہ روکے ورنہ ہم مقابلہ کریں گے اور ہر یرگمالی کو ٹھکانے لگا دیں گے یہ ہو سکتا تھا کہ ہم کسی اجنبی ویران مقام پر اتر جائیں اور جب بیلیکاپٹر چلا جائے تو ہم دلاور اور تریونی کے ساتھ کہیں روپوش ہو جائیں یہ کام جتنا آسان نظر آتا تھا در حقیقت اتنا ہی مشکل تھا پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم کہاں جائیں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیسے جائیں نہ ہمارے پاس کوئی گاڑی تھی اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں ہم دلاور اور تریونی کے ساتھ روپوشی اختیار کر سکیں اس بات کے کبھی امکانات تھے کہ ہمارا تاقب ہیلیکاپٹر کریں ہم جہاں اتریں وہی سے تاقب کرنے والے سامنے آئے بغیر ہماری نگرانی شروع کر دیں اور موقع پاتے ہی ہمیں گیر لیں خطرہ صرف پولیس کی طرف ہی سے نہیں تریونی کی افادت پر معمور جان نصاروں سے بھی تھا یو سردر کی بازی لگا کے اپنے باز کو ہماری کیل سے چھوڑانے کی کوشش کریں گے ان کے وسائل لا محدود تھے اور مجھے تک اس مسئلے کا ابھی کوئی خل نہیں سوجا تھا تریونی اور دلاور پریشان ضرور تھے مگر مایوس نظر نہیں آتے تھے اگر میں ان سے پوچھتا کہ انہوں نے وائلس پر کسی کوئی صورتحال کی اطلاع دی ہے یا نہیں تو یہ خود اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے مترادف ہوتا اور وہ مجھ پر مزید نفسیاتی غلبہ خاصل کرنے کے لیے مجھے بلف کرتے انہیں یہ موقع فرہم کرنا خود اپنی شکست کا سامان کرنا تھا زیادہ امکان مجھے اسی بات کا نظر آتا تھا کہ تریونی نے وائلس پر پیغام دے دیا ہوگا ہر جہاز اور ہیلیکاپٹر کا زمین سے رابطہ ضرور رہتا ہے خود کو ہمارے حوالے کرنے سے پہلے تریونی اور دیلاور نے چند منٹ کی مولت سے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا اور ان کی جگہ ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے ایسی صورت میں دیگر امکانات یہ تھے کہ ہم اپنے ساتھیوں اور اثیروں کے ساتھ پرواز کرتے ہی چاروں طرف سے نرگے میں لے لیے جائیں تیس پہنتیس کلومیٹر کا فاصلہ کسی ہیلیکاپٹر کے لیے اور بھی کم ہو کہ بیس پچیس کلومیٹر ہی رہ جاتا ہے بمبئی کے ائرپورٹ کے کسی کنٹرول ٹاور کا ریڈار خماری پرواز پر نظر رکھ سکتا ہے اور کسی بھی جگہ سے اڑنے والے پولیس کے ہیلیکاپٹر دس منٹ میں ہمیں کہیں بھی لینڈ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں دلاور اور ارتریونی کو مار دینے کی دمکی انہیں دور رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہم انہیں مار دیں یا چھوڑ دیں ہر صورت میں بچ کر کہیں جا نہیں سکتے تھے ہیلیکاپٹر کھولی جگہ پر ہی اتارا جا سکتا تھا اور کھولی جگہ ہمیں کوئی پناہ نہیں فرہم کر دی خصوصنی سالت میں کہ میں دو بیمار ساتھیوں کو بھی اٹھانا ہو ہیلیکاپٹر بھی لا محدود پرواز نہیں کر سکتا بلاخر اس کا آئل ختم ہو جائے اور ہمیں اترنا پڑے گا موسی نورگالی کی طرف جاتے ہوئے میرے دین نے تمام مسائل اور مشکلات کا جائزہ لیا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا بلاخر میں نے انجام کو خالات پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس زندہ سے نکل جائیں جس کے چاروں طرف سمندر کا حصار ہے ہیلیکاپٹر ایک قطیہ خداوندی تھا جس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہ تھا ہم تو سمندر عبور کرنے کی سوچ رہے تھے اور وہ بھی تختوں کے سہارے پر کسی دشواری کے بغیر ہیلیکاپٹر پر قبضہ ہو جانا ایک امید افضا بات تھی آگے کیا ہوگا یہ بات میں دیکھی جائے گی سب کے مشورے سے کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا جو میری اکل کو نہیں سوچ رہا ہے اللہ نے پہلے بھی مایوس نہیں کیا آج بھی سب کچھ چھوسی کی مدد سے ہوگا میرے ذہن میں اس جگہ کا نقشہ تھا جان خم موسشن اور غالی بھی کو چھوڑ گئے تھے یہ رنگ محل کے پچھلے حصے میں واقع ایک جٹان تھی تلاور اور تریونی کا خیال پہلے یہ تھا کہ میں انہیں اسی قید خانے کی طرف لے جا رہا ہوں چامو سن اور غالب قید تھے پھر ان کا خیال بدل کیا وہ سمجھے کہ میں انہیں کہیں دور لے جا کے گولی مار دوں گا میں نے انہیں متعلق کیا کہ میرے دل میں ایسی خواہ شوتی تو اس کی تکمیل کے لیے وقت اور مقام کی کیا شرط میں انہیں اسی وقت گولی مار سکتا تھا جب وہ ہیلیکاپٹر سے اترے تھے وہ میری ہدایات کے مطابق چلتے گئے بچانے کے ایک جگہ میں نے انہیں رک جانے کا حکم دیا اس چٹان کے پیچھے تمہارے مہمان موجود ہیں تریونی بہن نے کہا جو اپنے چودری دلاور صاحب کے بھی دوست ہیں ایک کو تم اپنے کندے پر اٹھا لو دوسرے کو چودری دلاور صاحب پر لا دو اور واپس چلو ہیلیکاپٹر کی طرف وقت کم ہے وقت کی کمی کا شکوا تم کر سکتے ہو تریونی نے تلخی سے کہا کیونکہ بہت موقع زائع کر دیا ہے تم نے تم کوشش کرتے تو شاید اس طرف سے نکل جاتے اس نے ہاتھ اٹھا کے سمندر کی طرف ہی اشارہ کیا چھلو جی مردی ان کی ہمارے ساتھ ہیلیکاپٹر میں سیر کرتے ہوئے چلیں دلاور نے اپنے مقصود تندیہ انداد میں کہا ابھی تو تم تھوڑی سی سیر کرا دو موسین کو میرے پاس کیمرہ ہوتا تو میں تصویر اتار کے رکھتا اور تصویر کا عنوان کیا رکھتے گدے پر سواری دلاور نے کہا اور اپنی بات پر خود ہی انسا پھولے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے موسین اور غالب کی ظاہری خالت اب پہلے سے بہتر لگتی تھی ان کی عمت بحال کرنے کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ ہم نے انہیں قید کے عذاب سے چھوٹکارہ دلا دیا ہے اور وہ بہت جلد پھر اپنوں کے درمیان ہوں گے جب دلاور اور تریونی ان کو کندوں پر ڈال کے روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چلتے ہوئے میں غالب اور موسین کے بارے ہی میں سوچتا رہا ابھی ان کی جسمانی آلت اتنی ابتر تھی کہ انہیں علاج مہالجے کے ساتھ کم سے کم ایک ہفتہ مکمل آرام اور بہترین خوراک کی ضرورت تھی بلکل ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی مشن میں شانہ بشانہ خمارہ ساتھ دیں اور سخت آلات کے خلاف نبرد آدماء ہوں اس کے لیے تو شاید دو ہفتے بھی کم تھے ویسے تو ان کا خیال رکھنے والے خم سب ہی تھے لیکن مشکل یہ تھی کہ آنے والے وقت کا کوئی بروسہ نہ تھا کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس سے اچانک کب اور کہاں جانا پڑے خیر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر گل یا رابیہ میں سے کوئی بھی تیمارداری کے لیے رکھ جائے گی جب تک موسین اور غالی مکمل طور پر صحتیاب ہو کے ہم سے نہیں آمل تھے تریونی کے گوریلے ہیلیکاپٹر سے خاصے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنی بیچارگی کا ماتم کر رہے تھے ان کا صلحہ ان کی طاقت سب بے مصرف ہو گئے تھے انہوں نے تریونی اور دلاور کو گدوں کی طرح بوجھ ڈھوتے دیکھا وہ جو اشارہ عبروز سے انسانوں کی تقدیر بدل دینے کا دعویٰ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی ایک نظر سے زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس وقت اپنی زندگی پر اپنے اختیار سے بھی محروم تھے اور اتنے مجبور تھے کہ ہر زلت کو خاموشی سے برداشت کر رہے تھے تریونی بوری طرح ہاپ رہا تھا وہ غالب کو اٹھا کے آئستہ آئستہ اوپر چڑھا تو اس کی ٹانگیں کام پر رہی تھی میں نے اسے وارننگ دھی کہ غالب کو خفیف سی خراش بھی گائی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور اسے ساری عمر کے لیے اب پہج کر دوں گا اسے زندگی سے بہت پیار تھا اس کی زندگی دولت کی طاقت تو ریش و اشرت سے عبارت تھی وہ سمجھتا تھا کہ کالے دندوں کی جرائم کی اور بدنامی کی طویل جتو جہد کے بعد بلاخر وہ آج اس مقام پر ہے وہاں اس کے لیے پورے فخر اور گرور کے ساتھ زندہ رہنے میں مزہ ہے وہ اس وقت نہیں مرا جب ایک معمولی بدماش تھا تو آج بدماشی کی سلطنت پر حکمرانی کے زمانے میں وہ اس کو قبلت وقت کیوں قبول کرے چنانچہ اس نے زلط کے احساس سے ہی سمجھوتا کر لیا تھا اور ہماری غلامی کو کسی مضاحمت کے بغیر قبول کر لیا تھا یہی سب چودری دلاور پر بھی صادق آتا تھا موت کو گلے لگانے سے نہیں ڈرتے ہم جیسے سر پھرے جو مقصد حیات کو زندگی سے زیادہ اہم سمجھتے ہوں یا پھر زندگی سے اتنے مایوسوں کے جینے کی ضرورت ہی نہ سمجھتے ہوں موسین اور غالب کو پیچھے والے کیبن میں آرام سے لٹا دیا گیا تو میں نے نازوں سے چارج لے لیا اب تم دیکھو یہاں کچھ کھانے پینے کیلئے دستگاب ہے جو کچھ بھی ملے غالب اور موسین کو دے دو نازوں نے نفی میں ساری لایا کچھ بھی نہیں ہے سوائے شراب اور سگرٹ کے موسین نے کہا ایک سگرٹ چلا دو مجھے میں نے اسے منع کر دیا اس عالت میں سگرٹ زیادہ نقصان کرے گی موسین چلانے لگا نہیں مروں گا اب تک زندہ ہوں یا نہیں وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھا میں نے اسے انکار مناسب نہیں سمجھا اور سگرٹ سلگا دی اس نے کامپتے ہاتھوں سے ایک کچھ لیا اور کھانس سے کھانس سے بیدہ مو گیا سگرٹ اس نے خود ہی مسل کر بجا دی اس کی آنکھوں سے پانی پینے لگا فکر مت کرو میں نے کہا بس تھوڑی دیر کی بات اور ہے اس کی انسی میں تنز کی تلخی تھی وہ موسین کی خالت پر اور میری بات پر خنس رہا تھا بڑے غلط وقت پر اس نے ایک غلط عرقت کی تھی اچانک غصے سے میرا دماغ گلٹ گیا میں نے اسے کاندر سے پکڑ کر کینچ لیا اور بڑی بے رہمی سے مارا وہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ خود کبھی لڑا ہی نہیں تھا اور لڑنا جانتا ہی نہیں تھا اس کے کپڑے پھٹ گئے اس کی ناک سے اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تریونی مجھے نار اکتا تو شاید میں اسے جان سے مار دیتا سوری سوری سکندر دیکھو میں مانتا ہوں اس نے غلطی کیا تریونی مجھ سے لپڑ گیا اس کو اندادہ کرنا چاہیے تھا تمہارے جذبات کا کیا یہ حرام زیادہ مجھے جانتا نہیں اسے نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں میں نے پھونکارتے ہوئے موسین اور غالب کی طرف اشارہ کیا ان کی ایک سانس پر میں اسی دس زندیوں کو قربان کر سکتا ہوں میں چپ تھا اور برداشت کر رہا تھا تو اس لیے کہ میں نے مسلحت کے تقاتوں کو قبول کر لیا تھا تریونی درمیان میں آ کر خاصا پیٹا مگر وہ دلاور کو بچانے میں کام شاپ رہا نازوں نے کوئی دخل نہیں دیا تھا اور پھر مچین گن لے کر کھڑی ہو گئی تھی تاکہ باہر کی صورتحال پر قابو رکھ سکے موسین اس دوران صرف انسا رہا کہہ کے لگاتا رہا یہ بات تم بھی سمجھ دو تریونی میں نے کہا اگر تم نے ہمارے لیے کوئی بوت کا جال پھیلایا ہے تو اس سے تم بھی بچ نہیں سکتے اگر ہم مریں گے تو تمہارے ساتھ بہتر یہ ہوگا کہ تم ہماری تحفظ کی سوچو اس طرح تم خود بھی محفوظ رہو گے تریونی نے سر ہلایا پائلٹ کو بلاو اور اسے کہاو کہ جلد جلد یہاں سے نکل چلے پائلٹ ابھی تک نیچے کھڑا ہوا احکامات کا منتظر تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ جو حکم دینے والے تھے وہ اب حکم کی تعمیل کر رہے ہیں چراچے اس نے بھی خمے خاکم تسلیم کر لیا تھا میرے بلاتے ہی وہ کاک پٹ میں آ بیٹھا تھا میں نے کہا مسٹر پائلٹ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے اس نے پہلے تریونی کو اور پھر مجھے دیکھا میں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا صرف اس مشین پر اپنی مرضی چلاتا ہوں اوکے اس مشین کو ایسی جگہ لے چلو جہاں ہمارے لیے خطرے کی کوئی بات نہ ہو میں نے کہا وہیرس سے موں کھول کے بولا مجھے نہیں معلوم کہ خطرہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا ٹیک آف کرنے کے بعد مجھے ائر کنٹرول سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا میں نے کہا مزید ہدایات بعد میں دی جائیں گی تم ٹیک آف کرو جاز کے روٹر نے گمنا شروع کیا اس کی آواز ایک شور بن گئی میں نے درخت اور جاڑیوں کی اوٹ سے انہیں باہراتے دیکھا جو تریونی کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے اور ہمیں گرفتار کرنے سخت صدمے کی کیفیت میں وہ اپنی شکست کا انجام دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کے آقاؤں کو جنگی قیدی کی ذرہ لے جا رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تریونی یہ ہیلی کپٹر کہاں سے پرواز کر کے آیا تھا میں نے کہا اور اگر ہم قابض نہ ہوتے تو واپسی پر کہاں اترتا میرے اپنے ہیلی پیڈ پر میرے پاس شہری ہواب بادی کے میک میں کا اجازت نامہ ہے تم نے کبھی بلا اجازت کہیں اتر کے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو آج کوشش کرو میں نے کہا میں تم کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتا تریونی نے کہا میں پولیس کو اطلاع دے چکا ہوں اور وائلس فون پر اپنے گھر کے محافظوں کو بھی بتا چکا ہوں مجھے پہلے سے اندادہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا میں نے کہا اب تم کچھ بھی کر لو اس ہیلی کپٹر میں بچ کے کہیں جانا تمہارے لیے ممکن نہیں تریونی نے کہا تم مجھے بھی قتل کر سکتے ہو دلاور کو بھی مار سکتے ہو مگر اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں راستے بان ملیں گے پولیس زمینی راستوں سے بھی تمہارا تاکب کرے گی اور فضا میں بھی یہ بات مجھے فکر مند کر دینے کے لیے کافی تھی مگر میں نے اپنی بے نیادی کے انداد میں فرق نہیں آنے دیا میں نے کہا چلو اچھا ہے جب تک ہم مقابلہ کر سکے کریں گے مرنا ہوگا تو تمہارے ساتھ ہی مریں گے اب تم اتنا کرو کہ ہیلیکاپٹر کو بمبئی سے پچاس کلو میٹر مشرق کی جانب سائل سے تین بیل اندر اتارنے کے لیے احکامات جاری کرو یہ کونسی جگہ ہے تریونی نے کہا یہ بھی معلوم ہو جائے گا میں نے کہا میری بات نے اور میرے اعتماد نے تریونی کو الجن میں ڈال دیا وہ اب یہ سمجھنے پر مجبور تھا کہ ہم ہیلیکاپٹر کو اپنے کسی ٹھکانے پر لے جا رہے ہیں اسے پائلٹ تک میرا پیغام پہنچا دیا ہیلیکاپٹر نے کسی پرندے کی طرح پھڑ پڑاتے ہوئے روخ بدلا اور سمندر کے اوپر مشرقی افق کی جانی بڑھنے لگا صبح کاظب کے آثار بھی خویدہ نہیں تھے میں نے آسمان پر صبح کے ستارے کو تلاش کرنا چاہا بگر آسمان پر خلقہ سابر تھا وقت بہت کم تھا پچاس کلومیٹر کی پرواز دس پندرہ منٹ کی بات تھی میں نے نازوں سے مشورہ کیا وہ سین نان کے بند کیے لیٹا ہوا تھا مجھے اندادہ تھا اس کی ذینی کیفیت بھی نارمل نہیں ہے لیکن غالب بہت توجہ سے میری بات سن رہا تھا ہم پولیس کو ڈاج نہیں کر سکتے میں نے کہا پوریس تو تریونی جیسے لوگوں کی ذر خرید ہوتی ہے ان کتاب ان کے بغیر وہ سب نہیں ہو سکتا جو جزیرے پر ہو رہا ہے وہ زیر زمین کمرے خود کار الارم سائلوں پر گشت کرنے والے سنتری مال کا آنا جانا یہ سب پولیس کے علم میں ہوگا اور نہ جزیرہ کیا تریونی کے باپ کا ہے پھر تو یہی ایک صورت رہ جاتی ہے کیا ہم انہیں یرگمال بنائی رکھیں نازوں نے کہا لیکن کب تک میں نے کہا یوں سمجھ لو کہ اس وقت بھی پولیس کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تیار ہوں گی بس یہ اطلاع ملنے کی دیر ہے کہ ہم نے ہیلیکاپٹر کہاں اتارا ہے فرض کرو انہیں معلوم ہی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بتائیں یا نہ بتائیں وہ ہیلیکاپٹر کا سراغ لگا لیں گے میں نے کہا ریڈار سے دوسرے ہیلیکاپٹر سے یا دور بین کی مدد سے ہم جہاں اتریں گے وہ پہلے سے موجود ہوں گے غالیم نے کہا تم نے ٹھیک سوچا ہے ہم باغ کے نہیں جا سکتے اور باغ جائیں تو چھپ کر نہیں رہ سکتے بہتر ہے کہ تریونی اور دلاور کے ساتھ سودا کر لو میں اس کی بات سمجھ گیا سودا صرف زندگی کی زمانت کے بدلے کیا جا سکتا تھا جاز کی پرواز جاری تھی بگر اس کی سمت کا اندازہ میں نہیں کر سکتا تھا بمبئی کا شہر پیچھے رہ گیا تھا اس کی بلند و بالا عمارات کا سایہ سا افق پر نظر آتا تھا سٹریٹ لائٹس جو دور سے ستاروں کی طرح نظر آتی تھی بہت مدم پڑ گئی تھی میں نے کلائی کی گڑی دیکھی سوا پانچ بچ رہے تھے ہیلیکاپٹر نے نیچے اترنا شروع کیا تو میں نے تریونی سے کہا یہ وہی جگہ ہے نا جو میں نے بتائی تھی تریونی نے کہا تم چیک کر سکتے ہو اور چاہو ہو تو بتل بھی سکتے ہو میں نے اقرار میں سریلایا اب بائلٹس سے کہو کہ کم بلندی پر پرواز کرے اور شمال کی طرف دس کلومیٹر چلے راستے میں بہت سی چھوٹی سڑکیں ہیں شائرہ صرف ایک ہے تریونی نے کہا پونہ جانے والی سڑک میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو کہیں تو لگنا ہی تھا کمبئی کے اطراف میں سڑکوں کا جال پیچھا ہوا تھا تریونی نے لاعلمی میں میری مدد یوں کی کہ مجھے صحیح جگہ بتا دی اسے پونہ جانے والی سڑک سے دو فرلانگ بغرب کی طرف ایک جگہ اترنا ہوگا میں نے کہا جگہ میں بتا دوں گا تریونی نے احکامات آگے ارسال کیے پائلٹ نے دو سو فوٹ ٹوپر رہ کے پرواز چاری رکھی سمندر بھی پیچھے رہ گیا اب ہم کسی مضافاتی بسی کے اوپر سے گزر رہے تھے پھر ایک جنگل شروع ہو گیا جنگل کے ختم ہوتے ہی میں نے ساکت اور مترک روشنیوں کی کتاریں دیکھی ساکت روشنیاں سڑک کھمبوں کی تھی مترک روشنیاں ان گاڑیوں کی تھی جو سڑک پر روان تھی میں نے اندازہ کیا کہ یہی بمبئی سے پونہ جانے والی شائرہ ہوگی میں اب زمین کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا ایک جگہ میں نے اولی کے اشارے سے کہا ادھر وہاں چلو اور پائلٹ نے ہیلیکاپٹر کو تھوڑا سا موڑ دیا یہ کوئی کھیت یا میدان تھا جو سڑک سے زیادہ دور نظر نہیں آتا تھا ہیلیکاپٹر جب سو فوٹ ٹوپر تھا تو میں نے دوسری زیلی سڑک کو دیکھا جو اس میدان کے ساتھ ساتھ بڑی سڑک تک جا رہی تھی میں نے پائلٹ کو حکم دیا ہیلیکاپٹر کوئی سڑک پر اتھار دے ہیلیکاپٹر نے سڑک کو چھوا پھر اس کا انجن بند ہو گیا وہ شور جو میری سماعت کو متاثر کر رہا تھا یک لخت تھم گیا اور مجھے گہرے سکوت اور سکون کا احساس ہوا میں نے تریونی کی طرف دیکھتے ہوئے ریوالور نکال دیا مسٹر تریونی وائلس پر پولیس سے رابطہ قائم کرو ان سے مجھے کیا کہنا ہوگا تریونی نے کہا تم ان سے کہو گے کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے تم باعفادت اتر چکے ہو میرے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ محاصرہ ختم نہیں کریں گے اور تمہارا تاکب بھی جاری رکھیں گے میں نے دلاور کے چیرے پر شاترانہ پور تمسچکر اور مانی خیز مسکرہ ہٹ دیکھی جو صاف یہ کہتی ہوئی محسوس ہوتی تھی کہ اپنے سکندری آدم صاحب میں نے دلاور کو نظر انداز کر دیا اور کہا یہ دیکھو تمہاری زندگی کا انحصار اب ہماری زندگی پر ہے تریونی جب تک تمہاری طرف سے ہمیں یہ اجمنان نہیں آسل ہوگا کہ ہمارے لئے یہ واقعی خطرے کی بات کوئی نہیں ہے تم اور ہم جہاں جائیں گے ایک ساتھ جائیں گے ہم تمہیں اپنے تحفظ کی زمانت کی طور پر ساتھ رکھیں گے کب تک یہ خود ہم بھی نہیں جانتے لیکن اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی آخری سانس تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور خود کو پولیس کے اور تمہارے شکاری کتوں کی حوالے نہیں کریں گے اب تم سوچ لو کہ تم کب تک خوار ہو سکتے ہو ہمارے ساتھ اتنا اصل ہے تم میں ہمارے ساتھ ہر جگہ جانے کا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم ہمیں اپنے ساتھ کیسے لے جاؤ گے یہ دلاور تھا جس نے پھر میرا مزاک اڑانے کی حمد کی اس بار میں نے کچھ نہیں کیا نازو نے اسے پلک چپکنے میں تین بار اٹھا کے پٹھکی دی اب میں بتاتا ہوں کہ ہم تمہیں کیسے لے جائیں گے میں نے کہا ابھی میں ہیلی کاپٹر سے اتر کے سڑک تک جاتا ہوں دس پندرہ منٹ پہ مجھے کوئی کار مل جائے گی کوئی نہ کوئی مجھے لفٹ دینے کے لیے رک جائے گا یہ کام نازو بہتر طور پر کر سکتی ہے تم سڑک تک جاؤ گے کیسے تریونی نے کہا اس سے پہلی پولیس تمہارا راستہ روک دے گی میں نے کہا ابھی تک مجھے گرد و نوا میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو میرا راستہ روکے وہ نظر آئیں گے بھی نہیں مگر یقین کرو وہ آس پاس ہی موجود ہیں تریونی نے کہا چلو میں مان دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے سکنے ایک تو میں جاؤں گا مشین گن لے کر دوسری بات یہ کہ ابھی تم خمارے قبضے میں ہو ابھی پولیس کچھ کرے گی تو نقصان تمہارا ہوگا زندگی تمہاری خطرے میں پڑ جائے گی تریونی سوچ میں پڑ گیا تم کیا چاہتے ہو میں پولیس سے کیا کہوں ان سے کہو کہ قریب نہ آئیں اور جب تک تمہاری طرف سے اشارہ نہ ملے کوئی کاروائی نہ کریں میں نے کہا تریونی نے سر علایا اور وائلس کا مائک لے کر بولنے لگا ہیلو ہیلو کوبرہ 310 تریونی خیئر کوبرہ 310 وائلس کے سپیکر نے کہا اپنی لوکیشن بتاؤ تریونی نے کہا کوبرہ 310 جو شاید پولیس کور تھا اپنی پوزیشن کی وضاحت کی اسے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی خم پر نظر رکھے ہوئے تھے پولیس کی دو گاڑیاں بمبئی پونہ روڈ پر خم سے 3 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی انہوں نے ہمارا سراغ لگانے کے بعد آپس میں رابطہ رکھا تھا اور مسلسل خمارہ تاقب کیا تھا اچھا فیلال میں تمہاری مدد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تم لوگ واپس چلے جاؤ یہ تم کیا کہہ رہے ہو محاصرہ ختم کر دیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو میری زندگی خطر میں ہے اور تم مجھے نہیں بچا سکتے تریونی نے دھاڑ کر کہا ہم یہی تو کوشش کر رہے ہیں تمہارے قریب آنے سے پہلے وہ مجھے گولی مار دیں گے تریونی نے چیخ کر کہا انہوں نے مجھے دمکی دیا اور تم انہیں نہیں روک سکتے now get lost تم ان پر اعتبار کرنے کی غلطی کر رہے ہو میں وہی کر رہا ہوں جو میری اکل کہتی ہے اور ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے جب میں پھر تمہاری ضرورت محسوس کروں گا تو تمہیں بلالوں گا تریونی نے کہا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتا سمجھے جیسی تمہاری مرتی ہمیں کوئی شوک نہیں ہے مداخلت کا تریونی نے وائلے سیٹ بند کر دیا اب تم جو چاہو کرو تم مازاد ہو اس نے شکست خوردہ لہج میں کہا تم وعدہ خلافی کرتے ہوئے مجھے گولی بار کے بھی جا سکتے ہو تمہارا راستہ موسیقی